بسم اللہ الرحمن الرحیم اتھارٹیز وہ تمام لوگ جو آج اس حوالے سے جس حوالے سے ہم پروگرام کرنے کے لیے احسن آباد سوسائٹی میں آئے ہیں ذرا غور سے یہ پروگرام دیکھ لیں کیونکہ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے میں آپ کو بتا رہی ہوں اس جگہ سے آپ کو جو ہے وہ میں ریپورٹ کر رہی ہوں میں اس وقت احسن آباد سوسائٹی میں موجود ہوں یہ اگر میرے سامنے اگر میں دیکھوں اس کا مکمل طور پر جو ہے وہ مجھے جو سامنے ایڈرس نظر آ رہا ہے وہ احسن آباد کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی سائٹ آفس میں یہاں پر موجود ہوں ایک بہت بڑا احتجاج علاقہ موکینوں کی جانب سے یہاں پر ہو رہا ہے مسئلہ کیا ہے جناب یہ ایک ایسی جگہ ہے احسن آباد اور جو میمار کا جو علاقہ ہے اب یہ میمار اور احسن آباد یہ وہ علاقے ہیں جو کہ آج سے آپ زیادہ نہیں بلکہ صرف دس بارہ سال پہلے کی اگر آپ بات کریں تو یہ بلکل ایک بلکل جس طرح کہتے ہیں کہ بلکل جنگل والے علاقے تھے بلکل اس لیے ہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی پھر اس کے بعد یہاں پر آبادی جو تھی وہ آنا شروع ہوئی مختلف قسم کے پروجیکٹس یہاں پر متعارف کروائے گئے پھر اگر ہم گلشن میں میمار کی اگر بات کرتے ہیں یا پھر ہم احسن آباد کی بات کرتے ہیں تو اب جو دو ہزار سترہ کے بعد سے جو ہے وہ خاص طور پر یہاں پر آبادی کا پھیلاؤ جو کافی حد تک زیادہ ہو گئے اب آپ اسے یہ نہیں کہ سکتے ہیں کہ یہ بلکل بیاباد قسم کا جو ہے وہ علاقہ ہے اچھے خاصے یہاں پر لوگ رہتے ہیں یہ تعداد جو میرے سامنے اس وقت موجود ہیں میں سے کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو کہ مجھے انپڑ نظر آ رہا ہوں سارے کے سارے معاشرہ پڑے لکھے لوگ ہیں اچھے اور جسے کہتے ہیں کہ ایک سفید پوشٹ تب کے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جو اس وقت تلوار کی نوک پر زندگی گزار رہے ہیں تلوار کی نوک پر یہ عام آدمی جو ہے وہ کراچی کی ہی حدود میں کراچی کی سرزمین پر یہ تلوار کی نوک پر اپنے خانداروں سمیت زندگی گزار رہے ہیں یہاں پر ویسی تو جو مسائل ہیں وہ ہے چار میں آپ کو بتا دوں چیتا چیتا مسائل کون سے ہے پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ کیا ہے بجلی کا مسئلہ یہاں پر جو ہے اس کا مسئلہ اتنا شدید ہے کہ یہاں پر اتنی اوور بلنگ ہوتی ہے کہ آپ کی سوچ ہے سیوریج کا مسئلہ ایسا ہے کہ یہاں پر سیوریج کا پانی یہاں یہاں تک کھڑا ہوتا ہے اور امن و امان کا مسئلہ یعنی کسناچک بغیرہ اور دیگر جو اس میں کاروائیاں ہوتی تھی اچھا یہ اس علاقے کو ایسا کیوں جو ہے وہ ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے یا پھر ایسا مغدوش علاقہ جو ہے وہ کیوں من گیا ہے اس کی پہلی وجہ ہے جو چوتھا جو ریزن ہے وہ سب سے بڑا ریزن ہے جس کی وجہ سے اس علاقے کو کوئی اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جناب یہ ہے قبضہ مافیا جو کہ اس علاقے پر لوگوں میں خوف بن کے تاری ہوا ہے جس حوالے سے یہ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر جو ہے یہ لینڈ مافیا جو ہے اس کی وجہ سے یہاں پر لوگ مجھے بتا رہے ہیں انہوں نے مجھے بھلایا ہے یہاں پر تاکہ میں ان کی آواز حکام بالا تک پہنچا سکوں تو میں اپنے پروگرام کا آغاز کر رہی ہوں سب سے پہلے میں ایک خاتون سے بات کرنا چاہوں گی ذرا آپ ان کی زبانی ذرا سن لیجئے ایک لاچار اور ایک بیبس عورت آپ سے ایک فریاد کر رہی ہے میں سٹارٹ ہی انہی سے لے رہی ہوں باقی لوگوں سے بھی بات کروں گی لیکن سب سے پہلے ان خاتون سے بات کرنا ضروری ہے مشکل ہے اس حال میں زندگی گزارنا کہ آپ کو پتا نہیں ہے کہ آپ کے سر پہ چھت ہے یا نہیں ہے سر پہ جو شہر کا سایہ ہوتا ہے یعنی کہ جو سرطار ہے وہ بھی اس دنیا سے جا چکا ہے بے واپ ہونے کبزہ ہوئی جب ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا اور میری نہ میرا گھر ہے نہ کچھ ہے میں پریشہ آپ کے گھر تھا وہ کہاں گیا جو میرا فلیٹ میں رہتی تھی فلیٹی ہے میرا ٹوٹا پھوٹا فلیٹ ہے چھت ٹوٹ رہی ہے گر رہی ہے اس کے ایسا ہے گھر ہی نہیں ہے میرا میں پریشان ہوں بہت جو جو آپ کا گھر تھا اس پہ کیا مسئلہ کیا ہوا ہے جو آپ کا ایک بہت پتا رہی تھی کہ آپ کا جو ایک گھر ہے وہ کیوں نہیں مل رہا پتہ نہیں کبزہ ہو گیا اس پہ کبزہ ہو گیا ہیون سیٹی کبزہ ہو گیا کس نے کیا یہ نہیں پتا میرے فلیٹس نے کیا لائٹ مافیا نہیں کیا تیس ایکڑ پر جبکہ ہماری زمین ہے اور وہ انہوں نے اس پر کبزہ کر کے اور اس کو افتتہ کر کے اب یہ بلڈنگ بنی ہوئے یہاں پر اور ہم لوگ نے آپ کو کاغذ بھی دیا ہے سب کچھ بتایا ہے مگر اس کے بعد بھی یہ زمین نہیں چھوڑ رہی اللہ بخش میں ہماری زمین ہے اس کو نہیں چھوڑ رہی پانچوں سیکٹروں پر ہماری زمین پر کبزہ انہوں نے کیا ہوا ہے اور دھمکیاں دیتے ہیں داراتے ہیں دھمکیاں دیتے ہیں کوئی اکیلہ آدمی کون جائے اگر ہمارا آدمی مر جائے تو مقابلے میں کوئی نام علوم آدمی نہ مارا اگر ان کا آدمی مر جائے تیف آئیر کٹ کے ہم اندر ہو گئے اچھا مجھے بات بتائیں کہ یہ دیکھیں کبزہ جو ہے وہ بیچ کراچی کے اندر بھی ہو رہا ہے حسن آباد میں بھی ہو رہا ہے آپ یہ بتائیں کہ یہ کیا سکیم 33 کے اس میں زمین میں 33 ہے اور اس پر پورا کبزہ کیا ہوا ہے کے ڈی اے سیکٹر ٹین سوری فارم میں بتا دیتا ہوں یہ اسکیم 33 کا جو پلان ہے اس میں کے ڈی اے سیکٹر ٹین کے اندر واقع ہے پورا حسن آباد چار سو پچاسی اکر پہ مشتمیل ہے اور یہ انیس سو اکتر سے سیو سیٹی مدلپ بنی تھی اور انیس سو چوتر میں اس کا ماسٹر پلان سے نقشہ بھی پاس ہو گیا تھا اس کے بعد دو ہزار نو میں آ کر یہاں لوگ رہ رہے تھے پرانے پرانے تقریباً تیس پہ انتیس سال سے لوگ رہ رہے ہیں تقریباً چار ہزار دو سو میں سے ڈیڑھ ہزار افراد ایسناباد کے یہاں رہ رہے تھے باقی جو زمین تھی اس کے اوپر لینڈ مافیا نے دو ہزار نو سے کبزہ شروع کر دیا اللہ بش گوٹ کے نام پر ایک اللہ بش گوٹ ایک چار اکر کا تھا جس کو ہم آن کرتے تھے لیکن اس کے نام پر باون اکر پر ایک جالی بورڈ آف ریوینو نے ڈاکومنٹس بنا کے دیئے اور بورڈ آف ریوینو اچھا جو آپ نے کہے کہ فوج ڈاکومنٹس تھے تو اس کو اس کو کس طریقے سے جو تھا وہ ثابت کیا گیا کہ یہ جو ہے فوج ہیں پہلے مختارکار نے عدالت کے سامنے جا کے کہا کہ یہ گوٹ ایکزیس کرتا ہے لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ یہ باون اکر والا نہیں ہے چار اکر والا ہے بس کنفیوشن پیدا کیا پھر ہم ڈیپٹی کمیشنر سے ملے تو ڈیپٹی کمیشنر نے مختارکار کو پابند کیا دوسرے ڈیپٹی کمیشنر نے کہ آپ عدالت میں جا کے صحیح بیان دو پھر عدالت میں جا کے اس نے ریٹین اسٹیٹمنٹ دیا کہ یہ جو ہے گوٹ جالی ہے اور جس کاغذ پر بنائے گیا ہے وہ کاغذ بھی جالی ہے کسی ڈیپٹی کمیشنر کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ دو سو چالیس گس سے زیادہ الارڈ کرے اس نے باونے کر کے سے الارڈ کر دی یہ جالی ہے پھر اس کے بعد عدالت نے کہا کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ پہلے والا مختارکار جھوٹ بول رہا ہے یا یہ جھوٹ بول رہا ہے تو پھر بورڈ آف ریوینو کے سینئر ممبر بورڈ اور سیکیرٹی لینڈ نوٹیزیشن نے اپنی رپورٹیں جمعی کہیں کہ پہلے والے مختارکار نے جس نے کہا تھا کہ گوٹ ایکزیس کرتا ہے وہ جھوٹ ہے اور اس کا نام ہے نواز کلوڑ نواز کلوڑ جھوٹ بول رہا ہے اور اس کے خلاف عدالت نے انکواری کا بھی آورڈر دیا اور یہ یہاں سے ان کو کہہ دیا کہ یہ بھوگس ہے اور یہ جالی ہے جب یہاں پر آپ لوگوں نے اپنی املاک جو تھی وہ بنانا شروع کی تھی تو اس وقت اندازہ تھا کہ ڈسپیوٹڈ یہ ہو جائے گا آگے آگے کچھ ایسا کوئی پتہ نہیں ہے ایسا کوئی بات کا پتہ نہیں تھا کوئی ایسی بات کی پتہ نہیں تھا کہ یہ ہو جائے گا بلکہ ہم لوگ تو تیاری میں تھے کہ مکان بنائیں گے اور یہاں ریاش کریں گے مگر خدا کی شان کے یہ لوگ نے قبضہ کر لیا آپ بتائیے گا آپ بکٹہ میں یہاں سے پکیس سال سے میں یہاں گرہ رہا ہے جو نیٹی نیٹی سکس میں یہاں گرہ رہا ہے اور الحمدللہ ایسنا بات کے لیے ہر بات ہر بندہ جانتا ہے گریب کا مسئلہ ہوتا ہے ہم آگے کھلے ہو جاتا ہیں لاشٹ ویک یہ ہوا ہے کہ لینڈ مافیا آلوں نے کوئی کسی بھی چھوٹا ہے امت والوں کو بتا ہے نے کس کو بلایا ہے میں یہاں پہ نہیں تھا ہمیں لاہ اس سے بھی امت اخبار جی بلایا ہے اور ہمارا نام دیا گیا ہے کہ لینڈ مافیا آل یہ ہیں یہ سب کھلے ہوئے ہیں یہ سب کھلے ہوئے خود ہیں لینڈ مافیا آلے نہ میرے ان کی جان نہ پیچان بلا ہو جا ناموں سے لے کے ہمیں امت والے سے پوچھتا ہوں کہ بھائی خدا رہا کم سے کا محلومت تو کرو کہ کیا ہے کون ہے کیا آپ دو پیسے کی چکر میں کس چکر میں آ رہے ہو کہ شریف لوگوں کو آپ نام دے رہے ہو ہمارا کیا ہوئے الحمدلہ بیس سال تو فری نام کے کوئی عورتی انہوں نے یہ کام کروایا مگر ابھی سارے یہ کھڑے ہوئے ہیں سارے یہ کھڑے ہوئے ہیں آپ پوچھ لیں میں محمد عالم ہوں یہاں تقریباً بیس سال سے رہش وزیر ہوں اور ایسناباد سوسیٹی کا ممبر ہوں یہ ابھی گیارہ جنوری دوہزار اٹھارہ کو یہاں امت اخبار والے آئے اور انہوں نے لینڈ گریپروں سے پیسے لے کے واللہ عالم کیوں جھوٹی خبر ہمارے نام پہ دلشاد و رفدلشی اور محمد عالم ہمیں لینڈ گریپر بنا دیا گیا بلا ہو جا ابھی جب تیرہ طریق کو انسپیکٹر ایف آئی یہ کریم سہل کر گا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو پولیس ہے ہمیں یعنی تحفظ دے اس کے باوجود ابھی مجھے تیرہ طریق کو میرے اپنے پلاٹ پہ ڈی ون پہ بلایا اور اس کا بیٹا سب انسپیکٹر احمد احمد علی دونوں باپ بیٹا نے وہاں ڈی ون پہ بلایا اور کہا گیا آپ اس کے کاغذ ہمیں دے دو نہیں تو آپ کو جان سے مار دیں گے آٹھ دس ان کے ساتھ گنڈے تھے یہ انسپیکٹر رئیس جو ہے کریم سرکل کرائیم کرائیم سرکل ایف آئی یہ کا انچارج ہے اور اس کا بیٹا انٹی کروچمنٹ سہل میں ہے سب انسپیکٹر احمد علی اور ان کی وائف جو ہے ایس ایس پی ٹریفک ہے مجھے یہ نہیں سمجھ لگ دی کہ ہمارے پولیس کے ادارے جو ہمارے جانو مال کا تحفظ دیں گے وہ ہمیں اُلٹا چور ہیں اور ایک راو انوار صاحب ہے ان کو ہم سلام کرتے ہیں کہ ان کی کوشتوں سے ہمارے بچے سکون کی نیند سوتے ہیں کہ بھئی کوئی بھی گند اگر ساف کرنا ہو تو گند کے چھیٹے گندہ ہونا پڑتا ہے بندے کو تو راو انوار صاحب نے یہاں زلہ ملیر میں اچھے کام کی ہیں ڈسٹک پلیس کا بندہ کوئی ہمارے قبضہ میں انوالو نہیں ہے ڈسٹک پلیس کا اور یہ انسپیکٹر جو رئیس صاحب آپ کو بتا رہے ہیں انہوں نے کریم کو بگڑنا ہے اور یہ خود آگے مجھے آٹھ دس گندوں کے ساتھ آگے دھمکیے دے رہے ہیں چار سال سے ملیر کوٹ میں کیس لڑی ہوں چار سال سے آپ چار سال سے خود لڑ رہی ہوں چار سال سے میں کیس لڑی ہوں لیکن کوئی سنوائے نہیں گلشن بیروئی اور اللہ بخش ویلیج کے لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور میرے ایک ہی پلاٹ پہ دو بندے کابز ہیں گلشن بیروئی کے نام سے بیٹھا ہوئے اور ایک اللہ بخش ویلیج کے نام سے بیٹھا ہوئے آپ بھی ہیون جو ہے وہ اپارٹمنٹ فور میں ہوں سیکٹر فور میں سیکٹر فور سیکٹر فور پہسان آباد پہ آپ کا بھی یہی پسلا ہے میں سیکٹر فائف کی ہوں میں دو آزار نو سے کوٹ میں جا رہی ہوں اتنے سال ہونے کے بعد وجود بھی ہمیں انصاف نہ ملا ہے اکمران سے ہماری اپیل ہے کہ ہماری جگہ ہمارے کبزے میں ہمیں دی جائے یہ سی لیٹر زمین ہے سی لیٹر جب دو آزار دس میں ہو چکی ہے تو اس کے بعد اتنی تعمیر ہو چکی ہے اب اسے ناظر کو کہا جائے یہاں پہ اسپیکشن کروائے جائے اور یہاں پہ ڈیمولیش کے آرڈر دیے جائے چیف جسٹس سے بھی اپیل ہے میری یہاں کے حکمران عدالت سے بھی اپیل ہے کہ دس سال ہو چکے ہیں میری والدہ کی یہ جگہ جو مجھے پاور آف اٹرنی دی گئی ہے میں سیونٹی ٹو لیئرز کی طرف سے آپ کو میری والدہ کی طرف سے کہہ رہی ہوں آپ پلیز حکمران جلدی کیجئے بہت دیر ہو چکی ہے اب نہ دیر کریں آپ لوگ دیکھیں جو ایک گھر کا سربراہ ہے اس کی تو بات الگ ہے لیکن جو ایک عورت ہوتی ہے اس کے لیے تو گھر ہی اس کی اوڑنا ہوتا ہے وہی چھت ہوتی ہے وہی اس کے لیے اور اس کی تو مطلب خواہش میں یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ برے وقت سے بچائے کہ اس کا جنازہ بھی نکلے تو اسی کے اپنے گھر سے نکلے تو یہ تو ایک عورت کی بنیادی طور پر سوچ ہو گئی اب وہی عورت جس وقت اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اور اس کو یہ نہیں پتا کہ کب کہاں کس وقت اس کو اس گھر سے محروم کر دیا جائے تو ایک خاص قسم کی اپنی جگہ پہ بھی جا چکی ہوں وہاں ان لوگ نامالوں افراد جو آئے تھے ان کے خلاف ایف آئر بھی کٹ آئی ہے لیکن ایف آئر پہ بھی رد عمل نہیں ہو رہا ہے کوئی عدالتوں کی طرف سے آپ کو کوئی گرین سگنل دیا گیا ہے عدالتوں کی طرف سے آپ کو کوئی جو ہے وہ ریلیس ملا ہے یا نہیں کچھ بھی نہیں ملا ہے صرف اتنا کہا گیا تھا کہ ہیلپ ڈی جی رینجز کو بھی دی جائے رینجز والے بھی آئیں کو ہیلپ دی جائے یہاں پہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ بخش گھوٹ بوگس قرار دے دیا گیا ہے لیکن بوگس قرار ہونے کے بعد اس کو ڈیمولیش کا بھی آڈر دیا جائے اور یہاں پہ ڈیمولیش ہو ہمیں ہماری جگہ ملنی چاہیے جی ہمیں اپنا پلات چاہیے یہ بچے آپ کے چار سال سے یہی پہ اور کوئی سارے لیس کیا ہوا ہیں صحیح ہے مجھے مجھے ذرا تھوڑا سا یہاں پر جو ہے وہ مجھے بتانا پڑے گا آپ کو کہ دیکھیں جس طرح میں نے اپنی آدھی بات مکمل کی تھی لیکن چونکہ یہاں پہ رشتہ زیادہ ہو گیا تھا کہ میں ذرا تھوڑا سا اس میں ذرا تھوڑا سا مجھے تاتل کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو پوری بات بتانی پائی تھی دیکھیں یہ کوئی پندرہ سال پہلے دس سال پہلے احسین آباد اور یہ جو میمار کا علاقہ ہے یہ بالکل اس کو آپ کہہ لیں کہ وہ پھر ایک بڑا دوسرے رخ کی جانب جو تھا وہ جا رہا تھا یہ علاقے جو تھے وہ علاقہ غیر میں جو تھے وہ شمار ہو رہے تھے اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ تھانکس ٹو آر سیکیورٹی فورسز جن کی کامیاب کاروائیوں کے بعد جو تھا وہ یہاں پر ایسی جو ہے وہ یہاں پر حالات ہو گئے کہ لوگوں نے آبادکاری شروع کر دی اب جو لوگ ہیں یہاں پر جب یہ بننا شروع ہوا تھا تو میمار کی جو زمین تھی اور احسین آباد کی جو زمین تھی وہ خاصی ایسی تھی اس داموں میں تھی کہ یہاں پر آپ اپنے گھر بڑے آرام سے بنا بھی سکتے تھے اور بڑے سکون سے کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ پانچ سال بعد آٹھ سال بعد یہاں پر ان کی فیملی کے لیے ایک بہت سازگار ماحول ہوگا اور ابھی آپ افورڈ کر سکتے ہیں اس وقت سے انہیں یہاں پر ایک گھر بنائیں دیکھیں کچھ چیزوں کو اب جو ہے وہ وضع کرنا اب ضروری ہو گیا ہے آئے اس سے پہلے بھی میں پروگرام کر چکی ہوں اس سے پہلے میں پریس کلپ کراچی کے باہر جو ہے وہ جو احتجاج ہو رہا تھا جو کہ عدالتی ایما کے اوپر جو تھا وہ قبضہ جو چائنا کٹنگ کے اوپر جو ہم نے پروگرام کیا تھا اور اس کے متاثرین کے ساتھ ہم نے پروگرام کیا تھا دیکھیں عدالتوں سے ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہے ان فکر کے عدالتوں سے ہمیں بہت زیادہ امیدیں ہیں لوگ ابھی بھی میرے ہاتھ میں جو درخواست ہیں اگر آپ کو دیکھ لیں مخاطب پہلے چیف جسٹس آف پاکستان اور پھر چیف آف آرمی سٹاف کو جو ہے وہ اپیل میں لوگوں نے اور یہ پہلی جگہ نہیں ہے جہاں پہ میں آئی ہوں اور لوگوں نے ان دو حضرات سے امیدیں باندھی ہوئی ہیں کیونکہ اور تو ان کی کسی جگہ سے سنوائی ہو نہیں رہی آپ بلکل آپ یہ کہلیں کہ عام عوام جو ہے وہ بلکل اپنے آپ کو بے سہارا محسوس کرتی ہے یہ دو ادارے ہیں یہ دو شخصیات ہیں چیف آف آرمی سٹاف اور چیف جو ہمارے جو چیف جسٹس آف پاکستان ان سے اب ان سے یہ جو ہے وہ ریکویسٹ کی گئی ہے وضع کرنا اب بہت ضروری ہو گیا ہے کہ جو ڈو این ڈونٹس ہیں اور عوام کو کس طریقے سے آپ نے اویر کرنا ہے کہ کوئی بھی جگہ جو ہے وہ آگے چل کے آپ کے لیے ڈسپیوٹڈ بن سکتی ہے اس کے لیے ہمارے پاس جس وقت وہ لوگ مسئلہ یہی ہے کہ جس وقت وہ لوگ یہاں پر آباد ہو جاتے ہیں سب اپنا سرمایہ لگا چکے ہوتے ہیں تب جو ہے وہ پھر یہ معاملہ جو ہوتا ہے وہ ڈسپیوٹڈ قرار دیا جاتا ہے یہ یہ چیز جو ہے ایک عام آدمی کے لیے جس کا پورا سرمایہ لگا ہوتا ہے جس عورت کا پورا کا پورا باز دفعہ تو زیور بک کے جو ہے انہوں نے اپنے گھر بنائے ہوتے ہیں کہ بس ایک دفعہ چھت آ جائے یا زیور بغیرہ بات میں منتے رہیں گے کمیٹیاں ڈالی جاتی ہیں پتہ نہیں کیا کیا کون کون سا زمینیں بیچی جاتی ہیں اپنی کوئی پتہ نہیں کس کس پیارے کو جو ہے وہ اپنی کون سی پیاری چیز یا کوئی شہ ہے اس کو قربان کر کے اس پہ کمپروائز کر کے وہ جب گھر بنا لیتا ہے تو یہ ظلم ہے کہ پھر وہاں پر جا کے آگے چل کے وہ ڈسپیوٹڈ ہو جائے اور پھر ان کی ناکھانے یا ان میں سے کوئی بھی شخص جو ہوگا یا کوئی بھی خاص طور پر عورت جو ہوگی میں یقین سے کہہ سکتی ہوں نا رات کو بار بار آنکھ کھلتی ہوگی نیند سے آنکھ کھلتی ہوگی جس طریقے سے آپ ٹینشن میں ہوتے ہیں اور یہ جو غیر یقینی صورتحال ہے یہ جان لیوا ہوتی ہے میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں ان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے بہت ممکن ہے کہ ان کی طرف سے بھی کوئی نیگزیجنس ہو سکتی ہے میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ ہسارا جو ہے وہاں پر لیکن وضا کرنا ضروری ہے وضا کرنا ضروری ہے اس سے پہلے کہ مزید وکٹم سامنے آئے میں یہاں پر ایک چھوٹی سے بریک لینے نہیں جا رہی ہوں لیکن پروگرام کا سسرا جاری ہے میرے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد خوش آمدیت اور جس طریقے سے بریک سے پہلے میں لوگوں کی ابھی تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جن سے میں بات کر بھی نہیں پا رہی ہوں اور یہ بریک کے دوران میرے پاس آ رہے ہیں اور ہر شخص جو ہے وہ انتہائی غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے ہمارے کے ٹوئی ٹی ون کی یہاں پر ٹیم پہنچتے کے ساتھ ہی جو یہاں سے مطالقہ جو چیئرمن ہے لالا رحیم صاحب جو ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں ان سے بات کرتے ہیں لالا آپ کے ساتھ میں نے اس سے پہلے میمار کے علاقے میں اور دیگر جو علاقے ہیں وہاں کا وزٹ بھی کیا ہے وہاں پہ میں نے سیوریج کی اور پانی کے مسائل دکھائے ہیں لیکن یہاں پر جو ان سب مسائل کی جو ماں ہے وہ ایک ہی مسئلہ ہے اور وہ ہے یہ قبضہ مافیا تو یہ لوگوں کا کہنا ہے آپ کا کیا کہنا ہے یہ کون کر رہا ہے قبضہ کیا اس کی جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ حقیقت ہے آپ کچھ بتائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جتنی لوگ میرے سامنے کڑے ہیں یہ اسناباد کی اللہٹی ہے یہ لوگ بہت مظلوم اور بے بس لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں نوکری کیا ہے دو دو روپیا اس نے کٹے کیا ہے اپنا بچوں کیلئے اس نے یہاں گھر لیا ہے آج وہ گھر پہ لوگوں لوگ قابض ہیں ان کے پلاتوں پہ لوگ قابض ہیں ان کے ساتھ انتیائی ظلم ہو رہے ہیں اس شہر کے اندر یہاں کا ایک اکھمران جو ہے پھارٹی تھے جس نے یہاں ظلم کیا ہے ان لوگوں پہ یہاں لوگوں کے پلاتوں پہ کھبزے کیا ہے علاوہش گوڑ بنایا ہے آج یہ لوگ در پدر ٹوکرے کار ہیں اس کی مقابلے میں جیلی کاغذات بنے میں وہ تھاکت ہو رہے ہیں یہ جو اپنا الاتی کے لیے اپنی حق کے لیے پہنچتا ہے تو جا کے کوٹ میں ایک چھوٹا سا کاغذ چلا کے جیلی ڈاکومنٹ پہ سٹے لے کے یہ رولتا رہے ہیں بچوں سمیت ان کے ساتھ ان کیا ہی ظلم ہیں لیکن ان کے ساتھ ہم اور ہماری پارٹی پاکستان بھی بس پارٹی کرے آج ان لوگوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے کچھ دنوں سے یہ بنی ہے میرے خیال کوئی پندرہ بیس دن ہو گیا ہے تو میں ان کے ساتھ کڑا ہوں اور میں نے ان سے یہ ڈیسیڈ کیا ہے جو تمہارا گرین بیلڈ ہے انشاءاللہ پیروالی دن آپ آنے چاہتا ہے تو ویلکم بروہی گوٹ جو ہے یہاں پر اس کی کیا اس کی کیا حقیقت ہے اس کا کوئی حقیقت نہیں ہے کوئی نام نشان نہیں ہے یہاں پر ایک چھوٹا سا بروہی گوٹ تھا مافیے نے ان کی نام پہ جو ہے مزید بڑھایا ہے ان کا جینین ڈاکومنٹ ہے یا اسناباد سوسائٹی ہے ان پہ کبزہ ہوا ہے یہ لوگ بالکل درست ہیں اور آپ بھی آئے بارہ بجے پیروالی دن جو ان کا گرین بیلڈ کا مسئلہ ہے ڈیپڈی کمشنر سے میں نے ٹیم لیا ہے ان کی جو ہے گرین بیلڈ خالی کرائیں گے اور جو ان کا علاٹی ہے جن کی کوٹو میں کیسز نہیں ہے میں ڈی آئی جی سے بات کروں گا اور یہ خالی کرانے کے لئے میں آخر دم تک ان کے ساتھ کڑا ہوں لالا کھڑے رہیے گا کھڑے رہیے گا کیونکہ یہ بیچارے وہ لوگ ہیں جس سے بات کریوں وہ کریں کہ ہمارا کوئی والی وارث نہیں ہے ہمارا کوئی ساتھ کھڑے ہونے والا نہیں ہے ہماری کوئی انفیکٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ K21 کی ٹیم ہے جو سب سے پہلے یہاں پہ آ کے اس چیز کو اس حوالے سے جو ہے وہ ان کی داد رسی کرنے کے لئے آئی ہے اس سے پہلے ان کی آواز پہنچانے کے لئے بھی جو ہے وہ کوئی خاص انتظام میڈیا کی طرف سے بھی نہیں کیا گیا ہے میں میڈیا کو بھی دعوت دے رہی ہوں کہ جتنی زیادہ ان لوگوں کے ان حوالوں سے ان ایشیوز کی اوپر آپ بات کریں گے ان کے مسائل ہلوں گے جو حکمران ہیں جو جن کے اوپر ہم نے تقیہ کیا ہوا تھا وہ تو اب کچھ کرنی رہے معذرت کے ساتھ اس کی طرف سے تو لوگ ہو گئے ہیں مایوس اب اگر ہم ہی اور بہت سہارا بنجا ان لوگوں کا ان کی کم سے کام آواز تو ہم لوگ اوپر تک مہجا دیں یہ بیچارے وہ لوگ ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ جسے کہتے ہیں نا کہ سفید پوش لوگ یہ وہ ہیں جو اس پاکستان کے اندر یہ مان لیجئے حقیقت کے سب سے کمزور وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ سفید پوش اور شریف ہے جو احتجاج کرنا نہیں جانتا جو تائر جلانا نہیں جانتا جو توڑ پھوڑ کنڈا نہیں جانتا بس وہ سب سے مظلوم ہے یہ مان لیجئے بات آپ لوگوں کی طرف سے مجھے ایک اور جو ہے وہ ضروری ایک بات پوچھنی ہے لیکن اس سے پہلے لالا آپ بتائی آپ کچھ کہنا سا لیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں صحافت اور میڈیا کی میدان میں اس دنیا میں میں کے ٹونٹی ون کی شکریہ ادا کرتا ہوں سیورج اور گندہ پانی معاملات میں یہ میرے ساتھ تھے آج یہ عصن آباد لوگوں کے ساتھ ہے میں شکریہ آپ کا ادا کرتا ہوں لیکن میں اور میڈیا کو بھی کہتا ہوں ہاو اس ظالم لوگوں کے ساتھ ہمارا ساتھ دو اس ظلم کی خلاف اور ان مظلوم کو اپنے حق دلاؤ میں ساری میڈیا سے درخواست کرتا ہوں لیکن آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی جرت کو میں سلام پیش کروں تینک یو سو مجھ تینک یو تینک یو یہ بتائیں آپ کے گھر جو ہیں آپ یہ کارڈ لے کر آپ لوگوں کا زیادہ سے زیادہ پس یہی چل رہا ہے کہ آپ لوگ پلیکارڈ لے کر اور اس طریقے سے آپ احتجاج کر رہے ہیں لیکن مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ دل اندر سے آپ لوگوں کے کام رہے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں پتہ نہیں اس کا پھر بھی کوئی اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا بے یقینی کی بے یقینی کی صورتحال ایک بات بتا دوں یہ دیکھ رہے ہیں نا سارے انگسٹر ہیں ان کے باپ بھولے سارے اپنی جوتیاں رگڑ چکے ہیں یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوا گورنمنٹ نے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کیا یہ سارے ہم ابھی بچے سارے بچے نظر آئے ہیں آپ کو لڑکے لڑکے ان کے بڑے آگے یہاں پہ جوتیاں رگڑ چکے ہیں بھاگ چکے ہیں کوڑ آئے کوڑ سپریم کول ہر جگہ مگر کوئی کچھ بھی نہیں ہوا ہم اپیل یہ کرتے ہیں چیف جرسل سے کہ ہمارے لیے کوئی یہ شخص تو کھڑا ہے جب اس محلے میں آیا اس نے اپنی ذاتی افرٹ سے بہت کچھ کیا اور بہت کچھ ہوا لیکن آج کیا ہو گیا کبضہ مافیہ کھڑی ہے یہ بچا رہا کچھ نہیں ہے اس کو باننے کی دھمکی دیاتی ہے میں چاندے سے یہاں ویہ رہا ہوں نائنٹی سکھ ہے کس نے کیا کر کیا ہے نہیں نہیں آپ نے جو کیا ہے وہ باننا پڑے گا اچھا آپ آپ کی تاریف کر رہے ہیں یہ لوگ اہل علاقہ کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ آپ تاریف کر رہے ہیں اصل میں یہاں پہ جب ہم آئے تھے تو بہت پوزیشن خراب دی ہم نے اپنا سارا کچھ بیچ کے یہاں پہ گھر بنایا گھر بنانے کے بات ہمارے پاس سیوریج لائن نیتی پانی کے لائن نیتی گھرٹر کے لائن نیتی وہ ہم نے سب ان سب کے ساتھ آپ کا آپ کی ایفلیشن کسی ایفلیشن کے ساتھ کسی سیاسی پارٹی سے کیا کریں آپ ایک عام عام شخص ہیں عام شخص عام شخصوں میں اور میں آپ کو بتا دوں یہ سارے جو سیاسی گید ہیں یہ یہ ہماری کبر پر میٹی ڈالنے کے لیے ہیں انہوں نے آج تک ہمارے لئے کچھ نہیں کیا یہ میں بلکل آپ کو یہ تالیاں بجانے والے ہمارے لوگ ہیں یہ بیکار میں تالیاں بجاتے ہیں ابھی آپ چلی جائیں گی سب اپنے اپنے گھر چلے جائیں گے اگر کسی کو یاد رہا تو کوئی آ جائے گا ورنہ کوئی نہیں آئے گا یہ کہانیاں ہم ایک عرصے سے سن رہے ہیں دوہزار سات سے سنتے آ رہے ہیں یہ کہانیاں جب سے کمزہ ہو رہا ہے پارٹی آتی ہیں اپنے اپنے جھنڈے لہراتی ہیں اپنے اپنی باتیں اپنے اپنے لیڈروں کے نام پہ تالیاں بجواتی ہیں اور چلی جاتی ہیں اگر بتائیں مجھے دوہزار سات سے کیا کچھ سیاسی پارٹی نہیں ہے یہاں پہ ہے نا تو کہاں ہے اچھا مشرف کے دور میں کیا تھا مشرف کے دور میں ہی کراچی کی آبادی کو سکون ملائے بھائی باتو دکٹیٹر نہیں تھا چاہے وہ دکٹیٹر ہے کچھ بھی ہے کچھ بھی ہے کچھ بھی ہے کچھ بھی ہے دکٹیٹر ہے اس کے سامنے میں جو دولپپنٹو ہے کسی من دی ہی دکٹیٹر ہے دکٹیٹر ہے دکٹیٹر ہے in pakistan we are feeling that all دکٹیٹر ہے are better than democratic people because democracy what is democracy government of the people by the people for the people but we are not following our can you please speak انہوں دو دیکھیں democracy کا مطلب ہوتا ہے کہ government عوام کی حکومت عوام کے ذریعے عوام کے لیے لیکن کیا ہے یہاں پہ ہمارے جو politician ہیں انہوں نے نہ کوئی اپنے پیسے بنانے میں لگے میں فرنکلی سپیکنگ everybody is making money اور یہ لوگ عوام کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں on the ground جو ہے ان کے علاقے کے ہیں گرین بیلٹ پہ کبزہ ہو چکا ہے اس میں لائن جا رہی ہیں اس میں ٹیلی فون کی لائن جا رہی ہے پانی کی لائن جا رہی ہے پارک میں کبزہ ہو چکا ہے اور فام دن اور سال کے تین سو پیس دن پانی جو سیفریج کا ہے وہ یہ تک ہوتا ہے جی بلکل آپ پانی دن کم کرنے چلیں تین سو ساٹھ دن تو رہتا ہی بورڈ آف ریوینو نے عدالت میں لکھ کے دے دیا کہ یہ فورج داکومنٹ میں بنائے اور سوری بیچ میں نہ بولیں بنایا گیا ہے اس کے ڈیمولیشنگ کے لیے ہم نے بہت درخواستیں دی لے کمیشنر کچھ نہیں کر رہا اس کے بعد دوسرا نام لیا گیا حجی اللہ بخش گوڑ ان کے اندر جو لوگ ملویس ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلے اللہ بخش گوڑ بنایا پھر جب جالی قرار دے دیا تو ہجی اللہ بخش کر دیا پھر تیسرا ایک ہے سٹی آوزنگ یہ تین ایکر پہ ہمارے بیٹا ہوا ہے شاہید نواز یہ بھی جالی ڈاکومنٹس بنا کے بیٹا ریوینیو والوں نہیں بنا کے دی ہیں پھر پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد ہیون سٹی ہے تیسے گھر پہ یہ تمام ڈاکومنٹس ریوینیو نے بنا کے دی ہیں اور ہم یہ گرین بیل کے پر پانچ آڈر نکل چکے ہیں ایسیسن کمیشنر کے اور کمیشنر کے اس کو لاکر اس کو بلکل صاف کرایا جائے چائنا کٹنگ کے زمرے میں لاکر اس کو بلکل صاف کروایا جائے یہ علاقہ مکینوں کا مطالبہ ہے میں ایک اور چھوٹی سی بریک لینے کے جاری بریک بات خوش شام دیر آپ کو دیکھیں یہ یاد رکھئے گا کہ کراچی دن بہ دن جو آئے دن ہم لوگوں کو احتجاج کبر کرنے کے لئے جانا پڑ رہا ہے کبھی چائنا کٹنگ کے خراب ان کے جو ویکٹم سے ان کے حوالے سے کبھی ہم لوگوں کو احسنا بات آنا پڑ یہاں پر بھی ہمارے عملاق پر کبزہ کیا جا رہا ہے چائنا کٹنگ ہے یہ معاملات اب آپ کو نہیں لگتا کہ ضرور سے زیادہ ہونا شروع ہو گئے اب آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے لئے کوئی سیریس بیسس کے اوپر سوٹ بیچار کے ساتھ بیچار عام لوگوں کی وں لگا دیا اپنے گھر کے اوپر اور وہ آج میرے پاس چھت نہیں ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ کٹی کہاں جو ہے وہ سویا واہ ہے یا کٹی دیپارٹمنٹ ہے کیا کر رہا ہے اس کے علاوہ جس لیکن اس حوالے سے میں نے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھ جب بھی پست آئے جب بھی بکٹم بنتا ہے وہ بچارہ عام آدمی بنتا ہے جو سب سے زیادہ شریف نفس ہوگا اس کو اتنا ہی دیکھیں کوئی بھی مجھے آواز دے گا کراچی کسی بھی چپے سے کسی بھی کونے سے کہ اس کا یہ مسئلہ ہے سائم آکھ اور کراچی آواز کی ٹین تو جائے گی اور ہم تو دکھائیں گے آپ کو اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں ان ریلیونٹ کنسرن آثورٹیز کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جن کی یہ ذمہ داری ہے اس کو حل کرنا اب جو میرے پاس جتنے بھی لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم کسی سے اس حوالے سے اس تعدہ نہیں کر رہے ہیں نوٹس لینے کی ور چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف آف آرمی سٹاف سے کر رہے ہیں حالکہ کوئی اور دوسرے ملک کا شہری سنے کہ ہم ان معاملات کے لیے بھی اپنے چیف آف آرمی سٹاف کو پکار رہے ہیں تو وہ حیرت کے سمندر میں غوت ہی لگانا شروع کر دے گا کہ اس شخص کا کام ایک چیف آرمی سٹاف کا کام کیا ہوتا ہے سرحدوں کی حفاظت کرنا ہماری حفاظت کرنا ہماری جان کی مال کی حفاظت کرنا جو گد کی طرح پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے اس کی آنکھیں نکال دینا یہ ہمارے چیف آف آرمی سٹاف کا کام ہے لیکن لوگوں کی امیدیں ہمارے لئے کرے گی یہ لوگوں کا کہنا ہے کیونکہ میں وہ بات کرتی ہوں جو لوگ کہتے ہیں میں وہ بات کرتی ہوں جو لوگ مجھ سے رہنا ہوگی ہمارے بچے باہر نکلتے ہیں اور باہر جب وہ اردو گر ماحول کو دیکھتے ہیں تو بلکل آپ کو ایسا کون بڑھے گا آج آپ میڈیا آئی میڈیا آکے فیزیکل سروی کریں یہ لوگوں کی آواز نہیں یہ تو آپ یہ آن پر آف میں کھڑی ہوئی آپ بلکل فیزیکل جب جائیں گے تو آپ بلکل اندازہ ہو جائے کہ یہ جوڑ ورنہ فیزیکل جائیں آپ اندازہ ہو جائے گا اس کی تو آپ فکر نہ کریں ہم لوگوں کو آپ سے جب ہم آتے ہیں تو اس سے پہلے پورا ہمارا مکمل ہو چکا ہوتا ہے ورنہ نہیں آتے ہم لوگ دو سو کے قریب روزانہ شکایت ہم لوگوں کو وقت گرین پٹے وہ بیچار دونوں فورت ہو گئے ہم ہم کی اولاد ڈھککے کھاتی پر سرمایہ وہ ہی تھا سرمایہ وہ ہی تھا بھائی سرمایہ یہاں کوئی مجھے بچے نے بتایا یہاں پہ کہ یہاں پہ کوئی سکول بغیر بھی جو ہے وہ قریب نہیں سرکاری سکول نہیں پرائیوٹ سکول تو لوگوں نے کھول جاتے ہیں پہ کراچی شہر لیکن یہاں جو بھی سکول چلا رہے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت وہ تو ان کا چل رہا ہے اور بچے یہاں سرکاری سکول نہیں جب کہ ہو نا چاہیے ہمیں نقشہ دکھایا گیا تھا اگر آپ نے اندر نقشہ دیکھا ہو اور اس کی اگر فوٹیج بنائی ہے پہلے مجھے بتائیں وہ نقشہ منظور شدہ تھا جی سائٹی نے منظور کرائے وہ ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک ہے اس منظور شدہ نقشے کو دیکھ بڑے خوش ہوئے تھے یہاں آئے کہ چلو یہ سب کچھ ملے گا اس کا بالکل اپوزیٹ ملا ہمیں یہاں خندر ملے جہاڑ جنکار ملے یہاں مافیا ملی دکیتیا ملی اور یہاں پانی ملا بجلی ملی گیس ملی آپ کو پتہ کہ یہ وہ علاقہ تھا مجھے یاد ہے کہ تقریبا دس بارہ سال پہلے کی اگر کو صاف کرنے کے لیے بارال میں ہماری ہماری سیکیورٹی فوزیس کو سلام ہے انہوں نے اس علاقے کو صاف کروایا اور یہاں پر آباد کاری دیکھیں کسی علاقے کو صاف کرانے کا مقصد یہ ہوتے وہاں پہ آبادی ہو آباد کاری ہو اس کو آباد کیا جائے اب جب آباد ہونے اچھا حل یہ ہے کہ دو رو فری ہیں اگر ٹیبل پہ آ کر اور اس میں کوئی سالسی کا قیردار ادا کرے اور پھر اس کے بات جو ہے وہ ان لوگوں کو ان کا جس طریقے سے بھی ریلیف دیا جا سکتا ہے کیونکہ دیکھیں اتنے بڑی تعداد میں لوگوں کو میرا ہمیشہ جو مطالبہ ہوتا ہے کہ باقی گورک دھندے وہ چلتے نہیں لیکن ایک عام آدمی اپنی فیملی سمیت بے گھر نہیں ہونا چاہیے کسی بھی صورت میں اگر کچھ ایسے معاملات ہیں جس میں ان کی سادگی کی بجا سے لوگوں کے ساتھ بھی اگر کبھی بچوں کو سڑک کے اوپر آسمان کے تلے بے یارو مددگار بے آسرا کبھی بھی نہیں چھوڑتی ہے اگر ریاست واقعی ماج اسی ہے تو پہلے ماج کی طرح بن کے دکھائے اور اپنے بچوں کو سمبھال کے دکھائے اصل بات یہ بہت اچھی بات آپ نے کی ہماری تجمع نہیں کر رہی اور لگتا ہے کہ انسانیت کہیں ہے اندر آپ کے جو اس طرح سے آپ بارے بارے میں بات کر رہی ہمیں اچھا لگا ہم چاہتے یہ ہیں صرف ہمارے بنیادی مسائل ہیں یہ اگر آپ کہیں تک پہنچ ہم جو سوچ کر آئی تھے یہ دیکھا تھا یہ بہت یونیورسٹی ہے سکول ہے کالیج ہیں پلے گراؤنڈ ہیں خواتین کے پار کلگ ہیں سب کچھ دیکھا نقشہ دیکھ کر ہم لوگوں نے یہ پر ریای شکتیار کی ریزارٹ یہ نکلا کہ اپوزیٹ ہو گیا ہے اب ہم اندھیرے سمجھ بات نہیں آئی کس کا نام لکھا ہے کون ہے ہم نے اپلائی کیا ہے ہم بغیر چوری کی بجلی نہیں جلا سکتے آپ میٹر دی دیں اور میٹر دیں جس کے لئے آپ نے آسان میٹر دیا جائے آئی بی سی آپ خود ڈیمانڈ کریں کہ آپ کو بلکل ایک جو ایک نیٹ ہے جو بازابطہ طور پر بیل بھیجتا میٹر لگاتا ہے آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں غیر قانونی طور پر بجلی نہیں چاہیے کانونی طور پر شہر کراچی یہ واحد ایسا شہر ہے کہ جہاں پر لوگ کریں کہ ہمیں نئی چاہیے خیر کانونی ہمیں نئی چاہیے کنڈے نئی چاہیے ہمیں بھائی ہمیں صحیح طریقے سے جو ایک طریقے کار ہوتا بجلی کا وہ دو یہ اس سے پہلے میں عبداللہ راہو گوٹ میں گئی تھی اور وہاں پر بھی لوگوں تھا وہ یہی مسئلہ آپ کو بتایا تھا آپ میرے مسئلہ سیف یہ بجلی کا ہم ڈھائی گھنٹے کی ساڑھے ساڑھ گھنٹے کی لوڑنگ بزاش کر رہے ہیں جبکہ ہمارے پاس پر میڈر ہے وائی شوڈ آئی سفر ہم کیوں سفر کریں کم سکو بلکل صحیح بجلی اپلائی کرو ہمیں میٹر نہیں ملتا ای ڈی جی ایف ای اپیل ہے کہ وہ انسپیکٹر رئیس کو بلا کے پوچھیں کہ گیارہ طریق گیارہ ایک دو دار اٹھارہ کو اس نے میرے اور دلشاد کے خلاف چھوٹھی خبر امت اخبار میں لگوائی اور امت والے بھی اپنے ریپورٹر سے پوچھیں کہ ہم ایسنا باد والوں کے ساتھ کھڑے ایسنا باد کے ممبر ہیں اور ڈی جی ایف ای 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 بیٹے کے اوپر جو ہے میرے بچے نے دیا ہے وہ سب نے دیکھا ہے اس نے چوبیس گھنٹے میں رینجر نے ایکشن لیا ہے اس تختی کا اور جتنی تختییں لگی ہوتی ہے ایسان آباد میں وہ اتاری اور ان کے خلاف ایکشن لیا شکور باجوا صاحب وہ آئے ایکشن لیا اس بات کے اوپر اگر کوئی بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو بلکل ایکشن لینا چاہیے اور انہوں نے لیا میڈم میرے پلاٹ پر چیزوں نے کبزہ کیا ہوا ہے علطاف ابازی اور عبدالعامان ان لوگوں کے گھر میں میٹر لگاوا ہے جو کبزہ مافی ہیں ان کے گھروں میں میٹر لگے ہوئے ان کو کیسے میٹر مل گئے ہیں ان کو کیسے میٹر مل گئے ہیں کاش کہ میرے پلاس تھوڑا سا اور ٹائم ہوتا یہاں پر مزید عوام آ چکی ہے اور یقین کریں کہ اتنی عوام ہے کہ میں نے بہت میجورٹی میں تو لوگوں سے بھی میں نے بات بھی نہیں کی ہے لیکن ہر ایک کا مطالبہ یہ ہے بھائی ہم لوگ کس طریقے سے اپنے خاندانوں سمجھ وہ سڑک کے اوپر زندگی گزارنے کا تصور کر سکتے ہیں میں نے ابھی ایک بات کہی ریاست ہوگی ماں کے جیسی یہ کچھ نظم جو تھی نا وہ بہت تواتر کے ساتھ میرے کانوں میں اس وقت سنائی دیری ہوتی تھی اور آپ کے کانوں میں بھی سنائی دیری ہوتی تھی جس وقت ایک خاص عدلی ارکاہ حوالے سے ایک واقعہ ہوا تھا ایک کمپین چلی تھی پھر اس کے بعد ہم لوگوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ جس وقت آپ کی ریاست جو ہوگی وہ وہاں پر انصاف کا بول بالا ہوگا تو پھر ریاست ماں کی طرح ہوگی قانون بڑا ضروری ہے قانون سازی قانون صحیح طریقے سے اس کا کام کرنا ایک سسٹم کے تحت بڑا ضروری ہے لیکن جب سسٹم ہی کرپٹ ہوگا تو آپ کی یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ریاست بھی آپ کے ساتھ ماں کی طرح ٹریٹ کرے گی ماں کی طرح اگر ریاست ٹریٹ کرتی تو آج جو قصور میں واقعہ ہوا چھوٹی زینب کا اور اس طرح کے کئی واقعات شاید وہ نہ ہوتے اور اس کے اوپر جو حکومت کا طرز عمل تھا اور جو ان کے بیانات تھا وہ سامنے نہ آتے یہ میں کنیکٹ کر رہی ہوں ایک بالکل ایرلیونٹ ایک واقعہ کے ساتھ کیوں کر رہی ہوں اس طرح سے کیونکہ میرا جو معاملہ ہے میرا جو میرا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ عام عوام کو جس دن آپ نے حقیقی معلوم میں اگر عوام کی طاقت کو عوام کی اہمیت کو سمجھ لیا عوام بھی آپ سے پیار کرے گی چاہے وہ کوئی بھی ہمارا سسٹم ہو چاہے وہ ہمارا قانون کا سسٹم ہو چاہے ہمارا عدلیہ کا سسٹم ہو چاہے ہمارا کوئی بھی حکومتی سسٹم ہو عدلیہ عوام بھی پیار کرے گی ٹرکی کی عوام سے کبھی جا کے پوچھیں کس طریقے سے وہ اپنے حکمرانوں سے پیار کرتی ہے اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے ان حکمرانوں کے لیے کیونکہ حکمران بھی ان کو اپنے سر کا تاتھ سمجھتے ہیں یہ عوام ایسی ہے کہ جہاں کہ حکمران سے لے کر ہر شخص جتنی اس کی کپیسٹی جتنی اس کی بسات ہوتی ہے جتنا وہ کر سکتا ہے عوام کے ساتھ زیادتی وہ ہوتی رہتی ہے بارحال میں صرف یہ مطالبہ کر رہی ہوں کہ یہاں پر ان لوگوں کا جو معاملہ ہے وہ انتہائی سنگین ہے ان لوگوں کو بے آسرہ نہیں چھوڑا جا سکتا ان لوگوں کو اس طریقے سے چھوڑا نہیں جا سکتا جو بھی اس حوالے سے جو چاہے وہ عدلی اپنا کام کریں یا پھر مطالبہ ادارے اپنا کام کریں لیکن ان لوگوں کا معاملہ حل ہونا چاہیے اور اس طریقے سے حل ہونا چاہیے جو بہت پیسپولی ہو ضروری نہیں ہے کہ ہر معاملہ جو ہے وہ جنگ اور جدل یا پھر سختی کے ساتھ نپٹا جائے لیکن یہ بھی نہیں سوچا جا سکتا کہ کسی بھی عام شہری کو آپ اس کے رحموں کرم پر ہی چھوڑ دیں اور اس کو جو ہے وہ بے آسرا کرتے ٹیبل ٹاک کریں دونوں فریقوں کو سالسی کے ساتھ کوئی تیسرا جو ہے وہ اس کے اندر سالسی کا کردار ادا کر کے جو ہے اس معاملے کو افام و تفہین کے ساتھ حل کریں تاکہ ان کی یہ جو نسل ہے نا یہ والی جو پروان چڑھ رہی ہے اس بچے کو خود بھی نہیں بتا کہ آگر دو دن تک اس کے سرسے پر چھت رہے گی یا نہیں رہے گی اس ماحول میں اگر یہ بچہ پلے گا تو یقین مانیے کہ یہ نسل جو ہوگی جس کے اوپر داروں مدار ہے پاکستان کا یہ نسل جو ہوگی بہت بے یقینی کی قیفیت میں جنم لے گی اور بہت بے یقینی کی قیفیت میں پروان چڑھے گی اور جو بے یقینی کی قیفیت میں پروان چڑھے گی وہ پاکستان کو یقینی مستقبل کیا دے سکتی ہے بہرحال میں سائمہ قبل آج کے پروگرام سے چاہتی ہوں آپ سے اجازت اپنے فیڈبیک سے آگا کرنا ہرگی سے بھولئے گا مجھے میری ٹیم کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ نکے بعد